مدنی چینل پر براہ راس ٹیلیکاس کہونے والے مدنی مقالمے بعنوان ہمارا پروسی میں نگران شورا نے مدنی چینل کے ناظرین و دیگر کو مدنی پھولوں سے نوازا اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں جامت المدینہ کے طلبہ کو مدنی پھول دیئے مدنی مقالمے کا جو موضوع ہے وہ ہے ہمارا پروسی کیونکہ پروسیوں کے حوالے سے جس قدر ہمارے یہاں ہماری شریعت میں ہمارے اسلام میں ہمارے قرآن میں حدیث میں تعقید کی گئی ہے ان کی اہمیت اور ان کے فضائل اور ان کے حقوق پر وہ اپنی مثال آپ ہے جب وہ تم سے مدد مانگے تو مدد کرو اور جب قرض مانگے تو قرض دو اور جب مصیبت پہنچے تو تازیت کرو انتقال کر جائے تو جنازے کے ساتھ جاؤ تمہیں معلوم ہے کہ پروسی کا کیا حق ہے قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے پوری طور پر پروسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں جو پروسی مسلم ہو اور رشتے والا ہو اس کے تین حق ہیں حق جوار یعنی حق پروس حق اسلام اور حق قرابت اسے آپ نے ابھی روایت بیان کی تو اس روایت میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے پروسی کو تکلیف کی دو صورتیں بیان کی ہیں کہ اپنی عمارت کے ذریعے اس کو تکلیف نہ دو اور اپنی ہانڈی کے ذریعے اس کے تکلیف نہ دو دیکھیں کون پروسی پہل کرتا ہے کون پہلے رابطہ کرتا ہے کون پہلے گھنٹی مارتا ہے کون پہلے دروازہ بجاتا ہے جبکہ کوئی شریع رکاوٹ نہ ہو کمانے شریع نہ ہو ہاں اگر شریعت ہی رابطہ کرنے کا منع کرتی ہو تعلق رکھنے کا منع کرتی ہو تو بالکل منع منع اور منع ہی ہے آپ یہ سسلہ جب سنے تو اس کو یہ لے کر سنیے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے یہ نہ دیکھ کر سنیے گا کہ یہ میرے پروسی کو کہا جا رہا ہے میں کچھ عقل کی علامتیں بیان کر دیتا ہوں عقل مندی کی سجدہ لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا یہ بیٹے انسان کی عقل کامل نہیں ہوتی جب تک اس میں یہ صفات نہ پیدا ہو جائیں نمبر ایک غرور اور تقبر سے محفوظ ہو نمبر دو نیک کاموں کی طرف پورا میلان ہو نمبر تین دنیاوی سامان میں سے صرف باقدر بقائے حیات پر اکتفا کریں نمبر چار اور زائد کو خرچ کر دے نمبر پانچ سمجھ کی باتیں حاصل کرنے سے زندگی بھر نہ تھکے یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی اچھی عادت آپ اختیار کرتا دیکھے تو اس پر رش کرنا اپنی جگہ پر ہے رش کریں یہ آپ کا ایک درجہ ہے لیکن سیکنڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ یہ خوشش کریں کہ یہ اچھی صفت مجھے بھی مل جائے آپ جب دنیا میں بیسیوں لوگوں سے آپ ملتے ہوں گے آپ کو اس کی کوئی صفت اچھی لگتی ہوگی کوئی عادت بری لگتی ہوگی جو عادت آپ کو اچھی لگی ہے نا کوشش کریں یہ میں اس کو اختیار کر لو اور اس کی جو عادت بری لگی ہے ہو سکتا ہے یہ آپ میں بھی ہو کوشش کریں یہ مجھ سے نکل جائے ہم کسی کے اچھی چیزیں دیکھ کر اسے چیڑ جاتے ہیں حسد کر جاتے ہیں اس کے بارے میں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کے ہمارے اس کے بارے میں خیالات ہو جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہے اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں گفتگو کا اس کے پاس ایک ملکہ ہوتا ہے سوچنے کی صلاحیت ہوتی ہے میں الحمدللہ خود دعوت اسلامی کے مدنی معاول کے عوالے سے عرض کروں کہ اگر میں کہوں کہ میں ایسے ایسے سو سیکھ کر بیٹھا ہوں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا بلکل کوئی مطلب کہ دعوت اسلامی کا نہ روپ نہ رنگ لیکن جب ان کے ساتھ کسی بھی موضوع پر بیٹھے مشاورت ہوئی بات چیتے ان کی گفتگو سننے جیسی ہوتی تھی باتیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دیئے صلاحیت دیئے اب اس کی عقل کا ایک استعمال اس کی اپنی دنیا کے لئے ہو چکا لیکن جب ہم بیٹھے اور ہم سے جب انہوں نے باتیں کی اور جب انہوں نے ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں یقین مانے بہت سکھنے کو ملتا ہے اس لئے صحبت ایسوں کی رکھیں جس سے آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے